مَا صَابَ مِن مُصِیبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَآحَ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے اِنَّ زَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے تم تصور نہیں کر سکتے علم قدیم کا کہ ہمیشہ سے ہر شئے کا اللہ کے علم کے اندر وجود ہے ہوتا رہے گا تم تو تصور نہیں کر سکتے جیسا کہ میں نے کہا تھا اللہ کی صفات کی وسط کیا ہے اس کو ہم جانے نہیں سکتے ہم یہ تو کہہ سکتے کتنا قادر ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے وہ ہر شئے کا عالم ہے کتنا عالم ہے ہمارے پاس ترازو ہے جس میں سونا جو ہے وہ تولہ جا سکتا ہے چالی تولی جا سکتی ہے ماشے تولے اس میں وہ ٹنوں کیسے وزن تولیں گے آپ جو اللہ کے قدرت اور اللہ کے علم کا ہے تو اِنَّ زَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ اللہ پر حسان ہے اس علم کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے یہ ہے اب بات لَكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے جاتا رہے یہ فوت فوتیدگی کا لرد ہم استعمال کرتے ہیں نکل جانا چلے جانا یا ایسے کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا یا کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اوہ اوہ بڑا افسوس ہے بڑا رنج ہے تاریخ نکل گئی میں درخواست نہیں دے سکا کسی جگہ میں پہنچ نہیں سکا پس اس وقت سے محروم رہ گیا اب رنج اور غم کا پہاڑ ہے لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ افسوس نہ کیا کرو یہ یوں ہی تو نہیں ہو گیا اللہ کے علم قدیم میں یہ لکھا ہوا تھا یہ یوں ہی ہونا تھا تمہارے لیے جو ہے اس پر افسوس اور رنج کرنا گویا کہ اللہ سے محجوبیت کی نلیل ہے اللہ کی معارفت تمہیں حاصل نہیں ہے کہ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر خوشیاں نہ منایا کرو اس لیے اب یہ ہے اصل معاملہ ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کا راست میں خیر ہے بے یدِقَ الخیر چاہے مجھے ایک بات ابھی ناغوار گزری ہے مجھے تکلیف مہنچی ہے اللہ کے سکیم میں the hard level the scheme of things divine scheme of things کے اندر اس میں کوئی خیر ہے تم جانتے نہیں اس کو کھولا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے راحت ملے مسررت ملے یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو دونوں حالتیں برابر ہیں اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں چھین کر آزماتا ہے صبر کرتا ہے عارف جو انسان ہوگا اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا وہ چٹان کے معنید ہوگا ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گی اچھی بات آئے بری آئے کوئی پروان نہیں اسے اللہ کے طرف سے یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورہ تغاون میں وہاں فرمایا تھا دوسرے رکو کی پہلی آیت کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے اذن سے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جنبش نہیں ہوگی جتنا انسان دیکھئے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جانا یہ تو ہوگا آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا کسی چیز نے کٹا آپ کا ہاتھ خورا جو ہے اٹھ کے آ جائے گا اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں یہ ریفلیکس ایکشن ہے آپ کی سوچ کو آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے مسررت ہو جانا اور کسی تکلیف سے عارضی سی فوری سی کوئی اس کا تاثر ہو جائے یہ خلاف ایمان نہیں لیکن اگر یہ پینڈل پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا تو جتنے اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے دور ہیں اصل تو وہ چٹان ہوگی یہ جو بلکل کو تاثر ہے لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خوشی ہو گئی تو اترا رہے ہیں پھولے نہیں سما رہے ہیں پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں اور اگر غم آ گیا ہے تو بلکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاگ کی طرح کمرِ ہمبت ٹوٹ گئی ہے واویلہ ہے شیون ہے فریاد ہے ہاں اے فلکِ پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یہ فلکِ ناہنجار یہ فلکِ کجرفتار اس نے ہم پہ کیا کر دیا یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہیں اب اس میں بھی درجے ہیں کئی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات و غم والی بات دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی آزمائش وہ بھی آزمائش یہ بات سورة الفجر میں کہی گئی بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھڑ دلے پن کی شکایت کرتے ہوئے شکوا کرتے ہوئے فَأَمَّلْ انسانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب اللہ آثباتا ہے اسے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا یہ کہتا ہے رب نے مجھے زلیل کر دیا کہ اللہ ہرگز نہیں اب یہاں دیکھئے سوچئے اس نے کیا غلط بات کہی عزت دی تو اللہ نے دی اور زلت آئی تو اللہ کی طرح منصوب کر رہا اس نے کسی مت کسی دیوی کسی دیوتا کا سکر تو نہیں کیا جا وہ مشرق تو نہیں ہے پھر کیوں اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَبَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَحَانًا تنقید کیا مطلب یہ دونوں ابتلاعات ہیں وہ بھی ابتلاع ہے یہ بھی ابتلاع ہے وہ چھین کر بھی آزما رہا ہے دے کر بھی آزما رہا ہے یہ تو آزماعش ہے دونوں برابر ہیں لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزماعش سخت ہے اور خوشی اور مسرط اور نعمتوں والی آزماعش جو ہے یہ حل کی آزماعش ہے آسان معاملہ اس کے برقس ہے تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے پکاریں گے دعائیں کریں گے اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے بھول جائیں گے کونسا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے مسرط کسرت ہر شہ کی یہ چیز زیادہ نقصان دے ہے زیادہ بڑا امتحان ہے اس لیے خلق قرآن کے مسئلے پر جب وہ مار ماری گئی تھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مار کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھ اس وقت ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے پھر جب حکومت بدل گئی اور اب بار الخلافہ جو ہے اس میں وہ شخ متمکن ہے جس کا نظریہ وہ خلق قرآن والا نہیں ہے اب خلیفہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اشرفیوں کی تھیلی دے کر یہ ہدیہ ہے یہ نظرانہ ہے جا کر احمد ابن حنبل کو دے آو جب اس نے آکے پیش کیا روح پڑے اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں یہ آزمائش سخت کہیں سے انعام پا کر حکومت سے پھر حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے یہ ہے وہ صورتحال مَا صَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ہجاب میں آ جاتے وہ بخل کریں گے دولت ہی سب سے بڑی شئے ہے سبھال کر رکھو خرج کرو گے تو ختم ہو جائے گی دولت کی ملعات ختم ہو جائے گی اپنے تجوریوں کو بھر کر رکھو خالی نہ کرو اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو تم نے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دی ہیں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے تمہاری اولاد ہے اس کے ضرورت تقاضے ہوگے تمہاری بچیاں آئیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہوگے کیا تم نے سوچا ہوا ہے وہ مشورہ بھی بخل کا دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے ہیں یہ وہ قیفیت ہے جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہوتی ہے